جگدیب دنکھڑ جی کی بھی طرف سے پردان منطری جی کی طرف سے اور بھی بڑے پدوں کی طرف سے کہ یہ تو جاٹوں کا اپمان کر دیا میں جس وشہ پر بولنا چاہتا ہوں میں جس وشہ پر بولنے کا اپنے آپ کو جمعیدار سمجھتا ہوں ادھیکاری سمجھتا ہوں کہ جاٹوں کا ٹھیک کا لے کے اور ساتھ میں کسانوں کا لے کے یہ تو میری جاٹ ہونے کی پہچان پہ اپمان کر دیا میرے کسان ہونے پہ اپمان کر دیا میری کمنٹی کا اپمان کر دیا جاٹوں کا اور کسانوں کا تو وہی پہلے تو سفشت سبدوں میں ایک بات جو یہ بھائی لکھ رہے ہیں جگدیب دنکھٹ جی سے تو بعد میں کریں گے یہ لکھنے والے میرے بھائی یہ اس سمیں کہاں سے ہوئی تھے جب سڑک پہ جاٹوں پہ بھی اور کسانوں پہ بھی سرکاری لاتھیاں سرکاری گوڑیاں چل رہی تھی تب کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا بھی سڑک پہ جاٹ کے بالک مارے جا رہے ہیں تب اپمان نہیں ہو رہا تھا اور خود جگدیب جنکھٹ جی نے جو بات کہی پہلی بات ہی بالکل غلط ہے ایک سویدانک پد پہ بیٹھے ہو پراشت پتی کے پد پہ آپ کی تو کوئی کاش تو ہوتی نہیں ہے پردیش کا مکہ منتری دیش کا پردان منتری راشت پتی راجع پال یہ کوئی جاتی کے تھوڑے ہی ہوتے ہیں ان کی جاتی پہ چاند تو اسی دن ختم ہو جاتی جزیں یہ سویدان کی شپت لیتے ہیں سارے دیش کی ایک تاکھنڈتا کو آگے لے کے جانے کیلئے اس کو اکشن رکھنے کی شپت لیتے ہیں تو سب سے بڑی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ ایک نیتی کپراد کیا ہے جگدیب دنکھٹ جی نے ہمارے بڑے ہیں سمان کرتا ہوں لیکن تکھے کی قسوٹی پہ ترک کی قسوٹی پہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتا ہوں کا یہ کہ میرے جات ہونے پہ اور میرے کسان ہونے پہ یہ بلائے اپمان کر دیا آپ جات کہاں بچے ہو آپ تو دیش کی اپریشت پتی ہو کیا جاتوں کے اپریشت پتی ہو آپ کسانوں کے اپریشت پتی ہو کیا آپ تو پورے دیش کے راشت پتی ہو تو یہ جو جگدیب دنکھٹ جی نے بات کہی نیتیک روپ سے یہ بہت کمجور بات ہے اور اس بات کا بی جے پی کے جو بھائی اپنے آپ کو دیش وقت کہتے ہیں ان کو کھنڈن کرنا چاہیے ویروت کرنا چاہیے اور وہی اس بات کو لے کے یہ تو جاتوں پہ املا ہو گیا فرجی جیسے اکات سنسطہ بنا رکھی ہیں جاتوں کے نام پہ جاتوں کی بیجتی ہوگی جاتوں کی نہیں گھنٹا بیجتی جاتوں کی بیجتی اس سمیں ہوئی تھی جب ان کی سرکار کے راج میں جاتوں کے اوپر سریعام گوڑیاں چل رہی تھی ان کے دوارہ پالے گئے نیتا جاتوں کے ماہ پرشوں کو جاتوں کی بینڈ بیٹیوں کو سریعام گاڑی دے رہے تھے اگر جگدیب دنکھڑ جی کا اتنا جات پریم تھا اپنی کمینٹی کے پردی اس کی پہ پھینکے ماننا چاہیے دو جار سوڑا میں جب درجنوں مارے بھائی سریعام گوڑی سے مارے جب ان کا سانسطہ سریعام گندے سے گندی جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ کہہ رہا تھا اسی کے برابر میں پدوں پہ یہ دنکھڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہی پردان منطری ہمارے نرے نرمو دی تھے تب ان کو یاد نہیں آگی جاتوں کے بیجتی ہو رہی ہے تو وہ یہ جاتوں کی جو عجت کے بینہ بات کے یہ ان کے نام پہ ڈھونگ کرنا عجت کے جاتوں کی عجت کے نام پہ یہ جمتا نہیں ہے کم سے کم بی جے پی والوں سے تو بالکل نہیں جمتا ہے درگتی کر رکھی پورے ریانہ میں درگتی کر رکھی پورے اتر بھارت میں کسان سماج کی اور اس کے بعد بھی کسانوں کا ٹھیکہ لیتے ہیں کسانوں کا اپمان کر دیا کسان کے بیٹے زمین بیچ کے وی دیش میں جا رہے ہیں کسان کے بیٹے جہر کھا رہے ہیں ٹوٹے کے کانڈ کر جے کانڈ وہ ان کو اپمان لگتا نہیں ان کو اپمان لگتا ہے کہ بھئی نا نا ایک سوکولڈ ایک جاتی سے کوئی سوی دانک پر بیٹھا ہے اور اس کی بلا ممکری کرنا پراد ہے اب رہا تو پردہ ہنمنتری ہمارے ماننے موڈی جی نے بھی ممکری خوب کری ہیں ان کے تو پتہ نہیں کتنی ویڈیو پڑے ہیں تو بھئی میرا جو آج یہ لائیو آنے کا مقصد ہے میرے ساتھیوں کو ہم جو راجنیتی میں آئے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری جتنی نوجوان پیڈی جو سکریہ ہے فلال راجنیتی جو ایک سوچ اپنی ڈیولپ کر رہی ہے اس کو وہ مدوں پہ لے کے آئیں اور راجنیتی کو مدوں پہ لے گائیں پہلے اریانا کی راجنیتی کو اور اس کے بعد ہمارے بسکا ہوا تو اتر بھارت کی راجنیتی کو بنا مدوں کی راجنیتی کے بھی سر و ناشتہ ہے اگر اسی طریقے سے کبھی ممکری کے نام پہ کبھی کسی اور نام پہ جاتیوں کو گزیٹا جاتا رہا تو دیش کا لمبا چوڑا بچے گا نہیں دیش میں بڑا جلدی تانا شاہی آ جائے گی اور اس بات کی جو یہ آہٹ ہے کہ سنسد کے جو پیروکار ہیں جو سنسد کے پیردار ہیں جو دیش کے سویدان کے پیردار سنسد ہم نے بنا کے بیج رکھے ہیں ان کو نکال نکال کے باہر کریے تو آنے والا جو سمیہ ہو تو بہت برا ہے اور اس میں کوئی گرو کرنے کی بات نہیں ہے بیجے پیوالو کبھی یہ سچو جو ہمارے جو ساتھی ہے کہ یہ بڑی آباد ہے یہ تانا شاہی کے آٹ ہے اور اٹلر شاہی اور تانا شاہی کسی کے لئے اچھی نہیں ہوتی نہ آپ کے لئے نہ ہمارے لئے نہ دیش کے لئے نہ دیش کے پاہشی کے لئے تو اب یہ جو گھٹنا جو ہوئی ہے جو یہ ڈاٹک ڈراما چل رہا ہے بے جاتوں کی طرف سے ہم یہ تو نہیں کہتے ہم جاتوں کے ٹھیک دار ہیں نہ ہم کبھی بڑیں گے نہ ہماری اتنی شمتہ ہے لیکن اس جاتی میں پیدا ہوگے اس جاتی کے لئے ہم نے سمیہ پہ اپنی آواز اٹھائی ہے اور کم سے کم اس سمیہ تو جرور اٹھائی ہے جب ان کی سرکار یہ جو تتھاکتی پارٹی ہے جو آج جاتی تحشی کسانی تحشی ہونے کا ڈھونگ کر رہی ہے یہ جب سریاں ہمارے کو اپمان میں بھی مار رہی تھی اور لٹھوں سے بھی مار رہی تھی گوڑیوں سے بھی مار رہی تھی ہم نے اس سمیہ اگوانی ہو کے اپنی جاتی کا اپنے کسان برادری کا جنڈہ اٹھایا ہے تو کم سے کم اب ان کو یہ فری کی جو پبلیسیٹی لے رہے نا وہ نہیں لینے دیں گے بھائی جگدیب دنکھڑ جی اگر آپ کسان کے بیٹے تھے تو جب ساڑھے ساتھ سو ہمارے بھائی بزرگ شہید ہو رہے تھے روز کے شہید ہو رہے تھے دس پندرہ بیس پچاس اس سمیہ آپ کو اسطیفہ فینک کے مارنا چاہیے تھا بی جے پی کے جو سرش پدوں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے ان سے تیاغ پتر دے کر یہاں کے بیٹھنا چاہیے تھا اس سمیہ تو آپ کی آتما نہیں جا گی اس سمیہ تو آپ کا کسان پریم نہیں جا گیا اور جاٹ کے بھی تر اتنی بات تھی تو اس درگتی میں تو بیر یانا میں تو کوئی کمی سوڑی نہیں سرکار نے تو دنکھڑ صاحب بڑے ہیں آپ بڑے پد پہ ہیں آپ کا سممان ہے لیکن بھائی اپنی راجنیتی کے چکر میں اپنی پارٹی میں اور اپنے تتھاکتی جو آپ کا ایکو سسٹم ہے اس میں آپ اپنے کچھ ووٹوں کے اور یہ جو پبلیسٹی کی محلیج ہے اس کے چکر میں ماری جاتی کو مت گسیتو آپ کا یہ جاٹ پنے کا ڈھونگ ہم بہت دیکھ چکے ہیں اور باقی ساروں کا بھی موڈی جی کا بہت دیکھ چکے ہیں کئی بروادے کرے تھے جاٹ آرکشن کے کئی بروادے کرے تھے جاٹ کمیٹی کی جو بنیادی دکھتے ہیں ان کو دور کرنے کے کسانوں سے تو بہت دیکھتے ہی ہیں تو بھئی ہم نے خوب ڈھونگ دے رکھے اس میں کوئی آنی جانی نہیں ہے اور آگے جو ہے وہ دیش کا بھوش ہے دوزار چوبیس میں داو پہ لگا ہے اس کو ہم نوجوان کسی حالت میں ان وائی آد باتوں میں خراب نہیں ہونے دیں گے تو میرے تمام ساتھی جو میری بات کو سن رہے ہیں بھی راجنیتی میں ہم آئے ہیں دو چار بھائی پوچھ رہے ہیں کیوں بھر لیا بھائی کیوں وہ ایسے کر لیا بتا دیوں بھائی میں راجنیتی میں کوئی نیا نہیں آیا میں میرے جیون کے شروعاتی سال جب میں سترہ اٹھارہ گا تھا جب میں نے سویائی میں تھا ٹھیک ٹھاک پدوں بھی تھا ریشتی اس طرح پہ میں نے اس سمیں کام کریا تھا جب یہ سوشل میڈیا ویڈیا چلے نہ تھی جتنے لوگ اپنی جندگی میں جماتے ہیں نا راجنیتی اس نہیں میں بچپن میں جماتے گیا تھا لیکن میرے بھائی میرے کو ایسا لگتا تھا اس سمیں ہو سکتا ہے میری کم انبہو کے کارن میرے کو ایسا لگتا تھا کہ جو شہیدوں کے سپنے پورا کرنے کام اپنے بھی طرح ارمان پاڑے بیٹھے ہیں وہ راجنیتی سے پورا نہیں ہوگا میں سوستا تھا راجنیتی سے تو سو دو سو پاند سو بھائیوں کا بلا ہو سکتا ہے سسٹم کو ہم بدلنے کا کام نہیں کر پائیں گے تو اتنے سالوں بھائی ہم نے سسٹم سے لڑکے اپنے طاقت کے جور سے سسٹم کو بدلنے کا پریاس کریا اور ایسا نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ ایسے چیزیں وہ نہیں ہوتی لیکن میرے بھائی جندگی ایک بار ہی ملی ہے اور جن ساتھیوں نے اجاروں ساتھیوں نے میرے لیے بہت بھاری تکلیف اٹھائی ہے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے جن کو میرے جتنا پیار پریم اور اس لیول کا ساتھ ملا ہوگا اجاروں ساتھی ہیں جنہوں نے میرے ایک کہنے پہ کچھ بھی کرنے کے لیے جنہوں نے کبھی نہ نہیں کری لاتھیاں کھائی جیل کٹی کوئی بھی نقشان اٹھانے سے پریز نہیں کری تو ان کی میرے اوپر ایک جمعہ داری بنتی ہے بھائی آج وہ چلو کھل کے کوئی نہیں کہتا لیکن بھائی اندر ان کے ایک تکلیف ہے کہ بھائی سندیپ کچھ ایسا کر نہیں پایا جس سے ہماری جیون میں اور باقی چیزوں میں صدار ہو تو میرے بھائی ان کی جمعہ داری کو محسوس کرتا ہوں لاکھوں ہمارے جو ساتھی ہیں بھائی ہیں جنہوں نے میرے لیے میرے ساتھیوں کے لیے چنتہ کری ہے جنہوں نے سمیں سمیں پہ اپنی شب کام نائے کہلو یا اندر سے جن کے ایک تکلیف محسوس کرتا ہوں میں اندر سے پیار محسوس کریا ہے تو اتنا میرے بھائی میری عمر میں کسی کو شاید ایک عام کسان کے بیٹے کو زمین سے اٹھے بیٹے کو اتنا پیار ملا نہیں ہے تو ان کے پیار کو بھی اور ازاروں ساتھیوں کی جو قربانی ہیں ان کو بھی میرے لیے جروری تھا کہ میں کسی ٹھیک پلیٹ فارم پہ ان کو آگے لے کے جانے کا کام کروں تو بھائی دیش کا تو سسٹم جو بدلے گا وہ تو سمیں لگے گا میری عمر بھی ابھی بہت پڑی ہے میرے ساتھ والوں کا بھی سمیں انرجی بچی ہوئی ہے لیکن میرے جو ساتھ کے ساتھی ہیں ان کو میں نراش ہوتے اور نہیں دیکھ سکتا دوزار چوبیس کے چناؤں میں بڑے گمیرتہ سے ہم نے اپنا جتنی بھی مارے پاس سامر تھے طاقت تھی شمتائیں تھی ان کو تول کے جتنے ساتھ ہی انہیں مارے لیے سنگرش کریا ہے سیوک کریا ساتھ دیا ہے ان کی باونوں کو مدے نہ رکھے یہ راجنیتی میں پونے رواپسی کرنے کا فیصلہ کریا ہے یہ سسٹم جو بدلنے کی جو میری ملبتیس ہے یہ ختم نہیں ہوئی ہے نہ ہی میرا سنگرش رکا ہے نہ ہی میں رکا ہوں نہ ہی میں مرا ہوں تو بھئے سسٹم کو بھی بدلیں گے لیکن سسٹم بدلنے کے لیے فیلال راج بدلنے کی ضرورت ہے ستہ بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم دوزار چوبیس میں پڑھنا سمپون پریاز کریں گے اور میں ایک وعدہ بھی کرتا ہوں بہت سارے ساتھی تھوڑا سا مطلب کمپلیکس محسوس کر گے انسیکیور محسوس کر گے کوئی یہ سوچتا ہے میرا جگہ مار لے گا بھائی یہ جو ہے نا آتھ کی لکیروں میں جو لکھا ہوتا ہے کوئی کسی کے نہیں مارتا جس کو جو ملنا ہوتا ہے راج نیتی میں میرے کو لکیریں مارنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی میری خود کی لکیریں بہت لمبی ہیں چاہے وہ پڑھائی کے حساب سے ہوں چاہے وہ قابلیت کے حساب سے سنگرش کے حساب سے کسی حساب سے جوٹ گٹا کر لو تو میرے بھائی میں کسی کی ایسی کوئی جگہ مارنے مرانے کے اس میں پوزیشن میں نہیں آیا ہوں میری اپنی لائن ہے اور جو بھی ساتھی فیصلہ کریں گے اب دو چار دن میں ہم اس کو ایک بھیان کا روپ دیکھے آگے بڑھیں گے بھائی اور پورے ریانہ کے جتنے نوجوان ساتھی ہمارے سے جڑے ہوئے تھے سب کے پاس جائیں گے اور چناؤ لڑنے کی جو بات ہے سارے بھائی مل کے فیصلہ کریں گے بھائی